یاد رکھنے کی نمبر سات جاسوسی بہت سے ماباب اتنے زیادہ محتاط ہوتے ہیں بچوں کی خیرخواہ ہوتے ہیں کہ بچوں کو خود بگاڑ دیتے ہیں لیٹ ہو گیا بچہ اسکول سے کہاں تھا ایکسٹر کلاس تھا جھوڑ بولتا ہے یہ کوئی ٹائم میں ایکسٹر کلاس کا آپ کسی کوئی پوچھو مجھ کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں میں خوب جانتا ہوں پھر کسی کو اس کے پیچھے لگا دیا جاسوسی کے لیے فلانا لڑکا فلانا دوست فلانا بھائی وہ جا کے دیکھتا ہاں پڑھ رہا وہ دیکھ رہا میری جاسوسی چل رہی ہے جس کی جاسوسی ہوتی ہے وہ قانون توڑتا ہے وہ کہتا اچھا میں بھروسے کے لائک نہیں اتنا میری پیچھے جاسوس ٹھیک میں دھوکہ دے کے بتاؤ تو پگڑ کے بتاؤ پھر واقعی وہ ایسا کرتا ہے وہ اور اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور اس کے سلسلے میں اس کے دل میں گناہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعرضو عنی ناس لوگوں کو نظرانداز کرتے رہو علم تر انکا ان ابتغیت ریبت فی الناسی افسدتا ہوں کیا تو نہیں جانتا ہے کہ جب لوگوں کے پیشے تو جاسوسی کرنے لگ جا اور شک کی پیروی کرنے لگے شک کی بنیاد پر ان کے ساتھ جاسوسی کا معاملہ کرے تو تو خود ان کو بگاڑ دیتا ہے تو نہیں جانتا ہے یا کم سے کم بگاڑ کے ایک دم کنارے تک پہنچا دیتا ہے تو ہم بچوں کو خود بگاڑتے ہیں اپنی جاسوسی کر کے ان پر بھروسہ کرنا چاہیے ہاں واقعی اگر کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو واقعی اس کا معاخضہ کیا جا سکتا ہے ایک دم اندہ بھروسہ بھی نہ ہو اور ایک دم جاسوسی بھی نہ ہو ان کے بیچ میں آدمی کو رہنا چاہیے فکر بھی کریں اور ان کی بات کا بھروسہ بھی رکھیں